سورونا مذہبی تحباروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگا سعودی عرب کے مفتی آزم نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کرونا وائرس کے باعث صورتحال ایسی رہی تو رمضان المبارک میں نواز تراغبی اور نواز عید گھروں پر ادا کی جائے گی کرونا وائرس کی آدمی تباہی کی لپیٹ میں ہر کل ہے وبا دنیا کے مفتلک ممالک میں تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان تک کھیل رہی ہے اس دوران دنیا برنے مذہبی تحوال بھی ممالک وبا سے متاثر ہو رہے ہیں اسی حوالے سے سعودی عرب کے مفتی عظیم الشیخ عبدالعزیز علل شیخ نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث حالات ایسے ہی رہے تو رمضان المبارک میں نماز تراغبی گھروں پر ادا کی جائے کیونکہ متعلقہ حکام نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیشے نظر تراغی مساجد احتمام کرانے سے معجوری ظاہر کی ہے تاہم عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کرنے سے متعلق ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے علشیخ عبدالعزیز علل شیخ کا کہنا تھا کہ جو کرونا کے پیشے نظر نمازیں ایج کھولی جگہوں اور مساجد پر ادا نہ کی جاتی تو ایسے میں خطفے کے بغیر لوگ اسے گھروں میں ادا کریں موسیقی